اب میں پاکستان میں پہنچ جائے اب یہ پہلا میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنی تعلیم کو مکمل کروں لیکن ابھی میں جامعہ امریہ میں پرائی شروع کی تھی تو خلیبہ صاحب نے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ تمام دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے اور اس جمن میں انہوں نے کشمیر میں ایک فرقان فورس بھی گورنمنٹ کی اجازت سے کائم کی اور نوجوانوں کو یہ نصید کی کہ آپ فرقان فورس میں جائیں اور رجیہا کریں یہ ہی ہماری کامیابی ہے اور اسی سے اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیل دکا تو میں اس تقریر کی بنا پر اپنی تعلیم کو چھوڑا اور جب عبد الحمید کے ساتھ پھر فرقان فورس میں چدا گیا پہلے ہم سرائے عالمگیر گئے وہاں ایک نہر کے کنارے پر ہم نے پندہ بیس دن ایک بہنہ تربیت حاصل کی اس کے بعد پھر ہم بھمبر کے مہاد پر چلے گئے وہاں کافی عرصہ ہم اس جہاد میں جو کہ خلیبہ صاحب کا جہاد تھا اور اس میں کچھ اپنی شان بیان کرنی تھی شان بڑھانی تھی اور گورنمنٹ کے حرکم کے قریب آنا تھا اس بنا پر انہوں نے یہ فرقان فورس کا انگیوی تھی اس میں ہم نے بھی ساتھ لیا تو اس میں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا بڑی مشکل کے ساتھ وہاں بھی میں جو فوج تھی ہندوستان کی فوج تھی اس کے نرگے میں آنے سے بچا تھا برخار وہاں ہم نے کافی عرصہ مہاد پر گزارا پھر میری صحت بھی قریب کی وجہ سے پھر مہاد پر آنے کی وجہ سے خراب ہونے شروع ہو گئی تھی تو ہم نے وہاں سے واپسی لی اور پھر آ کر میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کی میرا کورس دو دو سال کا تھا لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے اس کورس کو تبلیغی کورس کو ختم کر کے دوسری پڑھائی کی طرف توجہ کروں اس کی بھی دو وجہ تھی کہ میں نے اب تبلیغی کراس کیوں چھوڑی اور دوسری لائیں جو تھی وہ کیوں اختیار کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی جس کا میں زگر کاری دیتا ہوں کرنا مناسب تو نہیں تھا لیکن کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمد حریف حیمد محمد حریف 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 حری انہوں نے ماروی عبر اتا کے خلاف تقریر شروع کر دیا اور خطبے دیرے شروع کر دیا اس خطبے میں ایک لفظ تھا ماروی عبر اتا کے مطلق یہ تاؤں کا چوہ ہے جب انہوں نے یہ عرفات استعمال کیے جامعہ ہم دیا کہ ایک پریسپل اور جو ایک مبلغ تھا تو اس وقت میں نے یہ خیال کیا یہ خلیفہ صاحب کے نظر میں ایک مبلغ کا ایک فاضر آدمی کا ایک جو مبلغی کو تیار کرتا ہے یہ نظریہ ہے تو پھر یہاں رہنے کا کیا ہے فیصلہ یہاں تو سوائے زلد کے اور کچھ نہیں تو جو انہوں نے یہ خطبہ دیا انہوں نے ان کی تظلیر کی تو اس بنا پر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں عزت کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو دلیر ہی دلیر رہنا ہے تو اس وجہ سے میں نے وہ تبلیغی کی کلاس جو تھا وہ چھوڑتی دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دو دوست تھے ایک تھا مجید اللہ اور ایک تھا محمود انوے پڑی ان کی بنا پر بھی بہلے وہ اپنی لائیوں سے چھوڑی انہوں نے بھی بہت سے یہ کہا کہ چھوڑو اس لائی کو جب ان لوگوں میں کسی مبلغی کی عزت ہی نہیں ہے تو پھر اس میں جانا بے سود ہے برحال بہلے وہ اپنی لائی چھوڑ کر دوسری لائی اکتیار کے لیے میٹریک کا بہت امتحان دیا اچھے نمبروں پر پاس ہوا پھر میں نے تعلیم اور سلامہ کاری میں داخلہ لے دیا تو وہاں دو ساتھ گزارے اس کے پاس پھر میں نے گورنمنٹ کاری سبودہ میں بی اے میں داخلہ لے دیا جب میں بی اے کر کے ام اے میں دربی میں داخل ہوا تو اس وقت پھر ایک عام واقعہ مگڑ آتا ہے اس کا بہت ذکر کرتا ہے دوست ہے میں آپ سے ایک راز کی بات بیان کرنے لگا ہوں اگر آپ کو نراز نہ ہوں تو میں آپ کو بیان کر دوں میں نے کہا بھئی آپ میرے دوست ہیں کٹھے رہتے ہیں کٹھے رہے ہیں آپ سے نرازگی میری کیسی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پھر یہ بات ہے تو خریفہ صاحب جو سانی ہے یہ بڑے ہی نپاک شخص ہے اس نے پھر ایک واقعہ بیان کر دیا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں وہ واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ جائیں کہ میں اللہ کیوں ہوا وہ واقعہ یہ تھا کہ نظیر ریاض ایک خلیفہ صاحب کا بہت چہیتا طبیب تھا اور وہ خلیفہ صاحب کے مجلس عشرت کا قومی مبر تھا تو وہ بشیر راضی اور نظیر نرمان کو یہ کہا کرتا تھا کہ آپ نوجوان ہیں آپ یوں ہی یہاں آئے ہوئے ہیں یہاں خلافہ جو ہے وہ گاندھ کا ایک دیر ہے آپ یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بشیر راضی نے کہا کہ یہاں مجھے جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک میں یہ آپ پر آپ کی بات نہیں مانتا تو اس وقت پھر اس لئے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو اس مجلس کامبر بنا سکتا ہوں تو اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے تو اس نے خلیفہ صاحب سے بات کی کہ یہ بڑا مخلص آدمی ہے مخلص مرادن کے یہ ہوتی ہے کہ جو راض یہاں کے ہیں وہ بات نہیں بتائے گا بہرحال خلیفہ صاحب کے اجازت کے ساتھ بشیر راضی اس مجلس میں پہنچ گیا اور اس نے اپنی آنکھ سے سب کوئی دیکھ لیا اس نے آ کر پھر ہمیں عزیز الرمان کو بتایا عبد الحمید کو بتایا پھر عبد الحمید نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا کہ یہ بشیر راضی کا واقعہ ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہے تب ہم نے یہ بات مانی ہے کہ یہ جو خلافت ہے وہ ایک بدماشی کا اڈہ ہے میں نے ایک منٹ بھی قبول کرنے میں تاخیر نہیں کریں میں نے کہا تو آپ میرے دوست ہے آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پرانے ایمدیوں سے پرانا خاندان آپ کا ایمدیوں کا ہے اس لئے آپ جو بات کہتے ہیں وہ ستی بات ہے میں ایمدی ایر کو چھوڑتا ہوں میں روزبہ کو چھوڑتا ہوں اب وہ لڑائی کیسے شروع ہوئی وہ میں بتاتا ہوں اب میں تو ایک قسم کا ذہنی طور پر قلبی طور پر جماعت سے لاگ ہو جو کہا تھا ان دنوں میں کارروہ میں جو ہستا تھا اس کے نام رکھنے پر ایک بیہت جاری ہوئی تھی خریفہ صاحب نے اس کا نام اس ہستا کہنا فضل عمر رکھا بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قادیان میں نور ہستا تھا اس لئے اس ہستا کا نور نور نام رکھنا چاہیے اب خلیفہ صاحب تیش میں تھے کہ جو لوگ حالانکہ جو لوگ کہتے تھے کہ نور ہستا رکھنا چاہیے وہ بھی اپنے اخلاص کی بنا پر بات کر رہے تھے اس میں کوئی خلافت کی تدلیم نہیں تھی خلافت کا انکار نہیں تا بعد ان کا اپنی رائے تھی لیکن کہ خلیفہ صاحب نے اس کو بھی پر اس رائے کو بھی پساندی کیا ہے ایک ختمہ دے دیا موڑی لوردین کے خلاف کہ وہ کیا تھا اس کے پاس تو قادیان میں ایک کچھا کٹھا بھی نہیں تھا اور اس قسم قابل کے خلافت کو ختمہ دے دیا میں نے وہ ختمہ کو پڑا میں نے خلیفہ صاحب کو ایک خط دکھا خط یہ دکھا کہ آپ نے اپنے سسر اپنے استال اور پہلے موسیقی